الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہم والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برلفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم میرے پچھلے بیان میں آپ حضرات کے سامنے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں چند معروضات پیش کی تھی وہ بحث اس بات پر مبنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج یہ صرف ایک روحانی سفر نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی سفر تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے سورة العسرہ کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور اسی آیت میں سے دو الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ان دونوں الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا پہلا لفظ لفظ سبحانہ تھا اور دوسرا لفظ جس بارے میں میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کر رہا تھا وہ لفظ اسرہ کا تھا اسرہ کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اللہ نے سیر کروائی رات کے دوران اور اسی لفظ کو سامنے رکھ کر کے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نوح علیہ الصلاة والسلام کو حکم دیا تھا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْلَيْلِ کہ رات کے ایک حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر سفر کیجئے تو نوح علیہ الصلاة والسلام کو جب یہ حکم ملا تو ان کو معلوم تھا کہ اس حکم سے مراد جسمانی سفر ہے اس حکم سے مراد روحانی سفر نہیں نوح علیہ الصلاة والسلام نے جسمانی سفر کیا انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ سو جائیے اور خواب میں ہم سب روح کا سفر رات میں کرتے ہیں اس پر اب دوسری آیت سننیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو حکم دیا تھا جب فرعون اور فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا پیچھا کر رہا تھا حکم کیا تھا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ آپ رات کا سفر کیجئے میرے بندوں کو لے کر کے اس لیے کہ آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے یہ حکم سن کر کے ایک جسمانی سفر کا آغاز کیا انہوں نے صرف خواب میں روحانی سفر نہیں کیا تھا اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورة الاسراء کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے دوسرا خاص لفظ اسراء کا استعمال کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا سفر بیان کیا ہے اور یہ رات کا سفر لفظ اسراء کے ذریعے سے صرف روحانی سفر نہیں ہوتا بلکہ یہ جسمانی سفر بھی ہوتا ہے ایک تیسرا لفظ اللہ تعالی نے عبد کا استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص بندے کو رات کے وقت یہ سفر کروایا تھا ایک نقطہ سمجھ لیجئے معراج کا سفر یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز نہیں تھا بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی تھا اعجاز کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو عاجز کر دیا ہے نہ عملا کوئی ایسا سفر کر سکتا ہے اور نہ اپنے عقل کے ذریعے سے کوئی ایسا سفر سمجھ بھی پاتا ہے تو یہ سفر اعجاز تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی تھا اعزاز کا کیا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کیا تھا اور ان تمام مصائب اور مشقتوں اور دشواریوں کو سہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ بطول اعزاز اور اکرام کا سفر کروایا تھا کہ میں آپ کو اب یہ سفر کروا رہا ہوں یہ سفر کیوں کروایا اس لیے کہ ان مصائب کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل عبدیت کا مکمل عبدیت کا اظہارت کیا تھا عبدیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا غلام بنے وہ کسی اور کے غلامی میں نہ آئے اور عمومی طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھس جاتا ہے تو اللہ تعالی کے در کے علاوہ اللہ تعالی کے در کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے درو پر لگ جاتا ہے کوئی آدمی کورٹ کے کیس میں پھسا ہوا ہے تو اب وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالی سے دعا نہیں کرے گا بلکہ اب وہ دنیوی اسباب میں مشغول ہو جائے گا کوئی اور آدمی ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے امتحانات قریب آ چکے ہیں تو تہجد کے وقت وہ اللہ تعالی کے سامنے گر گرا کر دعا نہیں کرے گا بلکہ وہ صرف دنیوی ظاہری اسباب کو اختیار کرے گا تو عبد وہ ہے کہ مصیبت کے وقت وہ صرف اللہ تعالی کے در پر جائے وہ کسی اور کے در پر نہ جائے تو چونکہ ان مصائب کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی غلامی میں کامل طور پر مشغول و مصروف رہے ان کی نظر کسی اور کی طرف نہیں گئی تو یہ مکمل عبدیت کے اظہار پر اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز کے طور پر سفر کروایا تھا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس آیت میں لفظ عبد کا استعمال کیا ہے اب سؤال یہ ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے عبد کو سیر کروای ہے کیا عبد صرف روح کا نام ہے یا عبد روح اور جسم دونوں کو کہا جاتا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور دیگر مفسرون رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اپنی مانایاز تفاصیر میں اس بات کو صراحتاً بیان کیا ہے کہ العبد عبارتن عنہما کہ عبد صرف روح کو نہیں کہتے بلکہ عبد روح اور جسم دونوں کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں جب عبد کے لفظ کا اطلاق نبی پاک پر کیا اور اسی عبد کو سیر کروائی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی بھی تھا تو اس صورت العسرہ کی پہلی آیت میں تین ایسے لفظ ہمیں مل گئے ہیں کہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا اب ہم آگے کچھ مزید چلتے ہیں کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی بات ہم مانتے تو ہے لیکن ہم قرآن کی تفسیر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کریں گے ہم قرآن کی بات تو مانتے ہیں لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے ہم اسی کو لیں گے اور پھر وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس میں ہمیں یہ ظاہرن بات ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نمبر ایک روحانی تھا اور نمبر دو یہ صرف خواب کا معاملہ تھا یہ جسم والا اور جسمانی معاملہ نہیں تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ما فقید جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وحی کا وحی رہا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَسْرَ بِرُوحِهِ اور یہ اسراء کا سفر اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو کروایا ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت دونوں کو جانتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک روحانی سفر تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تک ہے ہی نہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف روحانی سفر نہیں بلکہ یہ جسمانی سفر بھی تھا اور دوسرا اثر وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ کانت رویا من اللہ صادقتا کہ یہ ایک سچی خواب تھی جو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی یہ دونوں آثار یہ حضرات پیش کرتے ہیں پہلے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کو دیکھتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ معراج کا سفر ہجرت سے پہلے ہوا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گر میں رہنے لگی مدنی زندگی میں تو عسرہ کا سفر وہ مکی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گر میں مدنی زندگی میں آتی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے بارے میں کیسے بیان کر سکتی ہے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستر میں تھی ہی نہیں یہ بات خوب سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ المنورہ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میک منشن آف سچ ان انسٹنس ویڈی رگارز تو ویڈی شیئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قاضی عیاد رحمہ اللہ تعالی علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اور علمان اس روایت کو ضعیف کہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لے تو قاضی عیاد رحمہ اللہ تعالی نے الشفاء میں یہ بات نقل کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے متعلق بات نے ہی فرما رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں ہوا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتا خواب میں کئی مرتبہ معراج کا سفر ہوا تھا یہ اس جسمانی معراج کے سفر کے علاوہ ہے جو مکی زندگی میں ہوا تھا تو اگر ہم اس روایت کو صحیب مان بھی لے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اس را کے سفروں کے بارے میں بیان کر رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ خواب میں ہوئے تھے اب معاویہ رضی اللہ تعالی عن کے اثر کو ہم دیکھتے ہیں کہ کانت رویہ من اللہ صادقتا یہ تو ایک سچی خواب تھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ ترجمہ جو آپ نے رویہ کا خواب کا کیا ہے یہ ترجمہ درست نہیں اس لیے کہ عربی زبان میں رویہ کا ترجمہ ایک نظارہ ہے نظارہ ویجن اور ویجن نظارہ دو طریقے کا ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ آدمی کو خواب کے دوران نظارہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کو اسی آنکھ سے بیداری کے حالت میں نظارہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رویہ کا ترجمہ خواب کا جو کیا ہے آپ نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے کیوں ہم اب قرآن کی طرف آتے ہیں سورة العسرہ ہی میں ایک دوسری آیت ہمیں ملتی ہے جو یہ حضرات بہت زیادہ اچھالتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَا اللَّتِي أَرَيْنَاكَ کہ ہم نے نہیں بنایا اس رویہ کو اس نظارے کو جو ہم نے تمہیں دکھایا تو اب وہ یہاں وقف کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس سفر کو رویہ کہا ہے اور رویہ کا ترجمہ خواب کا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ رویہ کا ترجمہ نظارے کا ہے کیا یہ نیند والا نظارہ ہے یا یہ بیداری والا نظارہ ہے آگے آیت خود ہمیں بتلا رہی ہے آیت میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَا اللَّتِي أَرَيْنَاكَ ہم نے وہ نظارہ جو آپ کو دکھایا تھا ہم نے اسے کیا بنایا ہے اللہ فتنة للناس لوگوں کے لیے ایک فتنے کا سبب بنایا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک امتحان کا ذریعہ ہے اور امتحان کب ہوگا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے صرف ان کی روح کو ہم مان لیتے ہیں وہی گئی واپس روح آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے کہ رات کے دوران میری روح ایک سفر پر گئی تھی تو کون اس کا انکار کرتا سب کہتے ٹھیک ہمیں بھی خواب آتی ہے آپ کو بھی خواب آگئی ہوگی تو اگر ہم اس نظارے کو نیند والا نظارہ مان لے اس کو خواب مان لے تو یہ فتنے کا سبب بنتا ہے ہی نہیں اور اللہ نے جب اس کو فتنے کا سبب قرار دیا ہے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ خواب والا نظارہ نیند والا معاملہ نہیں بلکہ یہ بیداری والا معاملہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رویہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ رویہ عینین یہ آنکھ والا نظارہ ہے یہ نیند والا نظارہ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں رویہ میں احتمال تھا کہ وہ نیند والا معاملہ ہوتا یا وہ بیداری والا معاملہ ہوتا قرآن نے اس کو فتنہ قرار دے کر ہمیں بتلا دیا کہ یہ رویہ یہ بیداری والا معاملہ ہے نیند والا معاملہ نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہ تفسیر بیان کر کے ہمیں بتلا دیا کہ ہاں رویہ میں یہ امکان تھا کہ یہ نیند والا معاملہ ہوتا لیکن یہ بیداری والا معاملہ ہے اور اب ہم آتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کی طرف دوبارہ قانت رویہ من اللہ صادقتا یہ ایک رویہ ہے ہم کہتے ہیں رویہ کا ترجمہ ٹھیک کرو اور جسمانی سفر کا کرو بیداری کے حالت میں سفر کا ترجمہ کرو تب ٹھیک بنے گا اگر آپ خواب کا ترجمہ کریں گے جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں کیا ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی خلاف ہے یہ ان کی وہ ایک دو دلیلیں ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں ان کے جوابات ہو گئے اب ہم آگے چلتے ہیں میں نے یہ بات ثابت کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ایک جسمانی سفر تھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایسا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے معاملہ دیکھتا پسکتا ہمارہ لکھتا ہمارہ لنکنین اور میں آگر لنکنین میںعلوما لنکنین امارہ 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 واہ سبال چیئے آمارہ اور امارہ سبال تاہ امارہ لئے جائے besides him he says I went to France and came back in half an hour I'll say you smashed it you smashed the first person as well now understand this Hazrat Isa he was caused to rise a very long time ago and where did he rise to the heavens alone when will he come back from this journey towards the end of times understand this properly Isa عليه الصلاة والسلام's journey is a very lengthy journey and he's only gone to the heavens the Prophet ﷺ's journey of Mi'raj was a longer journey he went above the heavens and how fast was this journey he went and came within a blink of an eye if you say the Prophet wasn't given something you don't understand the Prophet we say the Prophet was given something greater than this therefore Isa can have this as well so my brothers all these logical objections they have no worth behind them another logical objection people present they say when Isa عليه الصلاة والسلام comes back what will he do we say that he will save people against the fitna of Dajjal they will say how can this even be a great fitna we will say such a great fitna we find in the Ahadith of the Prophet ﷺ that every Prophet warned their nations with regards to this tribulation of Dajjal they will say are you sure it's such a big trial we will say yes they will say we read the same Ahadith and as I mentioned that once Isa عليه الصلاة والسلام comes in front of him he will melt what sort of a big trial is this we say you need to understand these Ahadiths properly you think you're talking in the light of logic but there's everything but logic present what's the reality if someone comes to me and they make mention that it looks like AJ is coming back it looks like he's back on his streak again very strong massive hench he's gonna smash everyone now I become scared and I think do you know what I can't match AJ there's no possibility but say for example someone puts Wilder on the other side and they go to Wilder and say that AJ is like this is like this is like it doesn't mean anything to me when the Prophets warn their nations with regards to Dajjal who are the nations of Prophets they will be scared they're like me against AJ but when Isa عليه الصلاة والسلام who is a mighty Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala he's told that there's Dajjal on the other side Dajjal means nothing in comparison to him we are scared of Dajjal we fear Dajjal why because his fitna will be too much for us we very less in power Isa عليه الصلاة والسلام is so powerful once Dajjal comes before him Dajjal will melt another logical objection they mention is that why will Isa عليه الصلاة والسلام be the saviour the Prophet صلى الله عليه وسلم should be the saviour for his own nation this honour and respect should be given to the Prophet صلى الله عليه وسلم why is this honour and respect being given to Isa عليه الصلاة والسلام understand this through an example as well I am lecturing upon the pulpit someone from the attendees listens to many of my speeches and he learns how to give a speech he's my follower he's my muqtadi he learns how to give a speech he goes outside and he gives an amazing speech the whole world is talking about it that he saved the creed of so many people that is going to be a means of pride for him but secondarily it's going to be a means of pride for me primarily why? because he's a follower of mine he learnt of me he went outside and he showed his colours in reality these are my colours this is a means of pride for me primarily a means of pride for him secondarily when Isa عليه الصلاة والسلام comes down towards the end of times he will be a follower of the Prophet صلى الله عليه وسلم whatever he does primarily the credit goes to the Prophet صلى الله عليه وسلم and secondarily the credit goes to Isa عليه الصلاة والسلام so the reality is Isa عليه الصلاة والسلام becoming the saviour being an ummati of the Prophet صلى الله عليه وسلم in reality is a means of the pride of the Prophet صلى الله عليه وسلم it's possible you don't even understand how Isa عليه الصلاة والسلام could have been a prophet and now will become an ummati will also explain this in the light of logic take an example we've got the prime minister of a country he goes into another country now within his own country he goes according to the laws he has set and people follow his rules but once he goes into another country his rules remain intact for his own country but according to the country he travels to he will go and he will abide by their rulings so he will still be a prime minister or a president but of his own country and he will become a follower of the country he goes to he will become two in one number one considering his origin and number two considering the place he will be at that precise moment Musa عليه الصلاة والسلام sorry Isa عليه الصلاة والسلام was a prophet of his time he will remain a prophet Allah تعالى doesn't take prophethood of anyone but once he comes into this time he will become a follower of the Prophet صلى الله عليه وسلم just like a president from another country goes to another country he remains a president but follows the rulings the Isa عليه الصلاة والسلام will come he will remain a prophet but for his own time and his own nation but he will become a follower of the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم now we continue this is with regards to the ascension of Isa عليه الصلاة والسلام in the Quranul Kareem Allah تعالى mentions وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ اللَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ all the muslimoon anonymously agree every muslim believes that Isa عليه الصلاة والسلام did ascend now the difference of opinion comes here we say the ahl sunnati wal jama'ah say the muslimoon say Isa عليه الصلاة والسلام physically ascended and the so called muslimoon say Isa عليه الصلاة والسلام's elevation his rising was only a spiritual elevation it was only of his soul his body was not caused to rise and ascend by Allah subhanahu wa ta'ala I'm going to prove in light of these two verses I've recited from the Quranul Kareem that this ascension of Isa عليه الصلاة والسلام was a physical ascension it wasn't only a spiritual ascension insha'Allah ta'ala we will continue with this in my next talk وَآقِلُ دَعْوَانَا أَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسْلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحْمَدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسْلَى اللَّهُ عَلَى 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 اللَّهُ عَل